اور یہاں بھی آپ کو بتائیں کراچی پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن میں تین اگس کو گرین پھٹنے کی تحقیقات میں پولیس اہلکار کو ملزم قرار دے دیا گیا تھا تحقیقاتی کمیٹی کی ریپورٹ کے مطابق تین اگس کو اسلاح کھانے کے باہر دھماکا گیر کاملی طریقے سے لائے گئے کرنیٹ پھٹنے سے ہوا تھا کمیٹی نے اپنی ریپورٹ میں انچار سب انسپیکٹر سعید اور ہیڈ کانسٹیبل سوہیل کی خلاف مقدمہ درچ کرنے کی سفارش کی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ واقعی میں ملوث اہلکاروں کے خلاف محکمہ جاتی کاروائی کی جائے گی ابتدائی تحقیقات میں آلہ پولیس حکام نے گرنیٹ کیس پروپٹی ہونے کا دعویٰ کیا تھا تاہم اب تحقیقاتی ٹیم نے اپنی ریپورٹ میں بتایا ہے کہ اسلاح کھانے کے باہر پٹنے والا گرنیٹ کسی کی پروپٹی کا نہیں تھا ایک بار پھر آپ کو اپڈیٹ کر رہے کر آجی پولیس ہیڈ کارڈر گارڈر میں تین اگست کو گرنیٹ پٹنے کی تحقیقات میں پولیس اہلکار کو ملزم قرار دے دیا گیا تھا تحقیقاتی کمیٹی کی ریپورٹ کے مطابق تین اگست کو اسلاح کھانے کے باہر دھماکا ہوا تھا جس میں گیر کانوری طریقے سے لائے کر گرنیٹ پھٹنے سے ہوا تھا کمیٹی نے اپنی ریپورٹ میں انچارڈ سب اسپیکٹر سعید اور ہیڈ کونسٹیبل سوہل کی خلاف وہ قدمہ درج کرنے کی سفارش کی ہے ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ واقعے میں ملوث اہلکاروں کے خلاف محکمہ جاتی کاروئی کی جائے گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں شکریہ